بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسی زمانے کی بات ہے کہ ایک شہر میں ایک کافر تھا جو اپنی ذہانت کے سبب بہت مشہور تھا اس کافر کی احمق بات یہ تھی کہ وہ اسلام اور مسلمانوں سے بہت نفرت کرتا تھا وہ اکثر بےہودہ سوال نکالتا اور لوگوں کو چیلنج کرتا میرے سوالوں کے جواب دیں اور اس طرح وہ اپنی غلی سوچ سے ان کو نیچہ دکھاتا اور اس طرح اس کو اپنی ذہانت پہ بے حد غرور ہو گیا ایک بار اس نے تین ایسے سوال سوچے جس کا جواب بڑے بڑے عالموں کے پاس بھی نہ تھا اور اس کی اکل کا ڈنکا ایک بار پھر سے زور پکڑ گیا سوالات کچھ یوں تھے اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ جب کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں تو تم اپنے کلمے میں اللہ کی وحدانیت کی گوائی کیوں دیتے ہیں کہ اللہ کے سیوا کوئی معبود نہیں اور اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو پھر ہر بری بات کے لیے انسان کیوں کسور وار ٹھہرائے اور اس کا تیسرا سوال یہ تھا کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن اسے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا تو اس سے اس کا کیا بگڑے گا بھلا آگ کا آگ پر کیا اثر ہوگا اور پھر یوں اس نے اپنے سوالات پیش کیے مگر کسی نے اس کے سوالوں کا جواب نہ دیا کافی دن گزر گئے ایک دن وہ کافر اپنے کام سے کہیں باہر نکلا ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا کہ اس کا گزر ایک درویش کے پاس سے ہوا وہ زمین پر بیٹھے مٹی کے دو بڑے گولے بنا رہے تھے جیسے ہی وہ کافر ان کے پاس سے گزرا انہوں نے اسے آواز دی اور اپنے پاس آنے کو کہا وہ سادو اس درویش کے پاس چلا گیا اور کہا کہ سنا ہے تمہارے چند سوالات ہیں جن کا کوئی بھی جواب نہیں دے سکا ذرا مجھے بھی اپنے سوالات بتاؤ شاید میرے پاس ان کا جواب مجود ہو یہ سن کر وہ کافر بڑے تکبر سے مسکر آیا اور کہنے لگا کہ میرے سوالوں کے تو بڑے بڑے علماء جواب نہ دے سکے تو ایک درویش کے پاس کیا علم ہوگا یہ سن کر وہ بزرگ مسکر آئے اور کہنے لگے کہ تم اپنے سوالات بیان کرو اور اب ایک ایک کر کے سادو نے اپنے سوالات کیے وہ کہنے لگا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر تم لوگوں نے اللہ کو دیکھا نہیں تو اپنے کلمے میں اللہ کی وعدانیت کی گواہی کیوں دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہر چیز پر اللہ قادر ہے اور دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو پھر کسی بری بات کے لیے انسان کا سوروار کیوں ٹھہرایا جاتا ہے میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر شیطان آگ سے بنا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن شیطان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا بھلا اس سے اس کا کیا بگڑے گا محترم میرے یہ تین سوالات ہیں جن کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں وہ درویش بزرگ اسے دیکھتے رہے اور کچھ دیر سوچتے رہے اور وہ سادو من ہی من میں خوش ہو رہا تھا جس کا اندازہ اس کی مسکراہت سے ہوتا تھا اتنے میں ہی اس درویش نے ایک مٹی کا گولہ اس کافر کے سر میں دے مارا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا اور وہ سادو اٹھ کر گھڑا ہوا اور کہنے لگا کیا ظلم کیا تم نے مجھے تم نے کیوں مارا میں اس کی شکایت قاضی سے کروں گا اور آپ کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا یہ کہہ کر وہ کافر سیدھا قاضی صاحب کے پاس پہنچا اور اپنا مدہ بیان کیا اس کے سر سے ابھی بھی خون بہ رہا تھا اور تکلیف سے اس کا برا حال تھا چنانچہ درویش بزرگ کو قاضی صاحب کے سامنے پیش کیا گیا اور درویش سے پوچھا گیا کہ آپ نے کس بنا پر اس کو مارا ہے اس پر درویش نے کہا کہ میں نے سادو کے ان سوالات کا جواب دیا ہے جو اس نے مجھ سے پوچھے تھے اب یہ مجھ پر بلا وجہ انظام لگا رہا ہے عدالت میں مجود ہر شخص حیران تھا کیونکہ سبھی اس کافر کے سوالوں سے واقف تھے قاضی صاحب کہنے لگے کہ کہاں ہے اس کے سوالوں کے جواب ہمیں تو کچھ پتا نہیں چلتا اس پر وہ بزرگ فرمانے لگے جناب اس نے پہلا سوال کیا کہ جب اللہ تو دکھائی نہیں دیتا تو ہم کیسے اس کی مجودگی کی گواہی دیتے ہیں تو اس کا جواب مجھ پر لگائے ہوئے الزام میں ہے اس نے کہا کہ مجھے سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے درد ہو رہا ہے کیا اس کے پاس اس کا کوئی گواہ ہے وہ کافر بولا کہ اس بات کا گواہ کیسے ہو درد تو مجھے ہو رہا ہے درویش نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کہ تجھے درد ہو رہا ہے وہ سادو بولا کہ مجھے درد محسوس ہو رہا ہے اس پر سادو نے کہا کہ ٹھیک جس طرح تمہارا درد دکھائی نہیں دیتا اور تم اس درد کو محسوس کر رہے ہو اور ہمیں بھی خدا دکھائی نہیں دیتا مگر ہم اسے ہر وقت اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں کیونکہ دنیا میں اس کی قدرت کے نظارے جگہ جگہ پر موجود ہیں وہ کافر حیران ہو کر کہنے لگا چلو مان لیا کہ پہلا جواب مل گیا لیکن میرا دوسرا جواب آگے سے وہ بزرگ بولے تم کہتے ہو کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے تو اس میں بندے کا کیا قصور اس کے دوسرے سوال کا جواب بھی اس کے الزام میں موجود ہے جو اس نے مجھ پر لگایا ہے کہ جو کچھ بھی کیا اللہ نے کیا ہے اس میں میرا کیا قصور ہے اس نے مجھ پر الزام کیوں لگایا اب دوسرے سوال کا جواب بھی اس کے سامنے موجود تھا اس پر سادو کہنے لگا کہ چلو مان لیا میرے دوسرے سوال کا جواب مل گیا ہے اور کیا تیسرے سوال کا جواب بھی تمہارے پاس موجود ہے بزرگ بولے کہ تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا تو اس آگ سے شیطان کا کیا بگڑے گا تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس چیز سے بنے ہو وہ سادو بولا کہ میں مٹی سے بنا ہوں آگے سے بزرگ بولا اچھا وہ جو گولا میں نے تمہارے سر پہ مارا تھا وہ کس چیز کا تھا سادو بولا وہ بھی مٹی کا تھا اس پر درویش نے کہا کہ بالکل ٹھیک جیسے تم مٹی کے بنے ہو اور وہ گولا بھی مٹی کا تھا جس سے تمہارا سر پھٹ گیا جیسے تم کہتے ہو کہ شیطان آگ سے بنا ہے تو اس پر جہنم کی آگ کا کیا اثر ہوگا تو اس طرح تمہیں بھی مٹی کے گولے سے کچھ بھی نہیں ہونا تھا لیکن تمہارا سر تو زخمی ہو گیا اسی طرح ہی قیامت کے دن دوزک کی آگ شیطان کو پاش پاش کر دے گی وہ سادو درویش کی باتیں سن کر بہت احران ہوا حتیٰ کہ عدالت میں ہر شخص حیران ہو گیا کہ کس طرح اس درویش نے اس کافر کو لا جواب کر دیا کافر بولا کہ میں اپنی ہماکتوں سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ پر ایمان لاتا ہوں بے شک اللہ جو چاہے اور جیسے چاہے وہی حکمت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے سبحان اللہ اگر آپ دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا شکریہ